اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کی تاثیر اور کیسی دعا خالص دعا فصل سوم وہ آفت جو دعا کا اثر مرتب ہونے سے روکتی ہے یعنی ہونے نہیں دیتی اثر یہ ہے کہ بندہ جلد بازی کر جاتا ہے دعا کی مقبولیت میں یعنی قبولیت میں جب تاخیر اور ڈھیل ہو جاتی ہے تو بندہ مایوس ہو کر دعا ترک یعنی چھوڑ دیتا ہے ترک کر دیتا ہے اس شخص کا حال اس آدمی جیسا ہو جاتا ہے جس نے کھیت میں دانے ڈالے یا باغ میں درخت کے پودے لگائے کھیتی اور درختوں کی خدمت کرتا رہا انہیں پانی دیتا رہا لیکن جب اس کے کمال کا وقت آیا اور پھل لگنے کا زمانہ قریب ہوا تو اس نے کھیتی اور درختوں کو چھوڑ دیا اور اس سے بالکل غافل اور بے خبر ہو گیا یعنی بازوں کا ہم دعا کرتے رہتے کرتے کرتے رہتے این بس قبولیت کا وقت قریب ہوتا ہے کہ ہم چھوڑ دیتے کام بھی چھوڑ دیتے دعا بھی چھوڑ دیتے کہ یہ تو ہونے ہی نہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو آپ نے دعا کرتے رہنا ہے کب تک جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے یہ نہیں کہنا چاہئے ہم دعائیں تو میں نے بہت ہی کی ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا یہ نہیں کہہ سکتے آپ حضرت ابو حرارہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يُستجاب لِأَحدِكُم مَا لَمْ يُعَجِّل يَقُولُ دَعُوتُ فَلَمْ يُستجَبْ لِي صحیح بخاری کتاب الدعوات تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر تم جلد بازی نہ کرو دعا کرنے والا کہنے لگتا ہے کہ میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی یہ جو جملہ ہے نا میری دعا قبول نہیں ہوئی انتہائی غلط جملہ ہے کیونکہ دعا تو قبول ہوتی ہے ہاں اس کے اظہار کے طریقے مختلف ہوتے ہیں قبول نہ ہوئی کہنا مجھے یوں لگتا ہے بعض وقت جب میں کسی کے موہ سے سنتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے رکھ کے کچھ مارا ہے اتنی مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کے یوں لگتا ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے یا جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہیں یا یقین نہیں کہ وہ کر سکتا ہے سب کچھ یا وہ قبول کرتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان کیا کرے یہ جملہ کم از کم بولنا چھوڑ دے اور کچھ نہ کرے تو کم از کم یہ نہ کہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی یہ نہ کہے بس ابھی موہ سے نکلا نہیں لفظ فوراں ہی جو میں نے کہا ہے وہ پورا ہو جائے کیا ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آپ ابھی موہ سے بات نکال رہے ہوتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہر وقت نہیں ہو سکتا تو اس لئے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا پھر دیکھیں کہ میری دعا تھی کیسی کس طرح کی تھی حضرت ابو غرارہ ہی سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جبکہ وہ گناہ اور قطع رحم کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے گناہ کی دعا نہ کرے رشتوں کو کاتنے کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے کسی نے ارش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول قد دعوتو وقد دعوتو فلم ارا ان يستجابلی فیستحصر اندذاق ویدعو الدعا صحیح مسلم کتاب الزکر والدعا جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی اور بہت ہی دعا کی لیکن میری دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی اس حالت کو پہنچ کر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ ہے جلد بازی کہ انسان دعا کرنا ہی چھوڑ دے حضرت اندھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی ہمیشہ خیر اور بھلائی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیفہ یستاجل یا رسول اللہ بندہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے آپ نے فرمایا یقول قدعوت لربی فلم یستجبلی جب وہ کہتا ہے کہ میں نے رب سے بہت دعا مانگی لیکن میری دعا اس نے قبول نہیں کی گویا رب کی شکایت کر رہا ہے کمپلینٹ کر رہا ہے بندوں سے اللہ کی شکایت بندوں سے کس قدر تکلیف دے بات تو ہمیں کس عادت کو چھوڑنا ہے اس شکایتی عادت کو اور اس مایوسی کو جی آپ کسی شخص نے ایک بزرگ سے کہا کہ جب ہماری تقدیر لکھی دی گئی ہے تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے تمہاری تقدیر میں یہی لکھا گیا ہو کہ اس شخص کو وہی ملے جس کی یہ دعا کرے اور باقی کچھ نہ ملے جب اللہ کا حکم ہے تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم مانگتے جائیں جزاکم اللہ و خیرہ سبحانک اللہ و بحمدک نشہد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ